سارے ثبوت دے سکتے ہیں ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ پیسہ کیسے گیا میفیر کے فلیکس پہ یہ یاد رکھیں پرائیم منسٹر جواب دے رہے تھے جب پینما کی لیکس ہوئیں جن جن کے نام آئے ساری دنیا میں لوگوں کو جواب دینا پڑا یہ یعنی کہ نواز شریف ہمارے پیسان کر رہے تھے اور ایک پولٹیکل پارٹی کے اندر ایک ڈیموکرسی کے اندر ایک پرائیم منسٹر جواب دے ہوتا ہے وہ احسان نہیں کرتا ڈکٹیٹرشپ میں جواب نہیں دیتا حسنی مبارک جواب نہیں دیتا گدافی نے جواب نہیں دینے تھے ان کے بچوں کے عربوں روپے ڈالر باہر پڑے تھے حسنی مبارک کے بھی گدافی کے بھی اور باقی سارے اسعدام حسین کے بھی لیکن وہ جواب دے نہیں تھے ڈکٹیٹرز تھے یہ اگر ڈیموکرسی ہے تو ان کو جواب دینا پڑنا تھا اور اس جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سارے دستاویزات ہیں ہم ہر چیز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جب ان کے بیٹوں سے پوچھا حسین نواز نے کہا کہ ہم عدالت میں لے کے جو ہم ساری چیزیں پیش کریں گے ادھر جب ہم یہ دھرنا کرنے لگے تھے دو تاریخ کو دو تاریخ کو تو نون لیگ بار بار کہہ رہی تھی عدالت میں کیوں نہیں آتے عدالت میں آؤ اب عدالت میں آئے ہیں تو کیا آج ہوا ہے بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں درے ہوئے ہیں کہ جی یہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ جی دیکھیں یہ عدالت پتہ نہیں فیصلہ ہی نہیں کر سکتی اور جو سب سے بڑی بات کہ پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جو اخلاقیات کا بار ہے جس سے پرائیم منسٹر کو ٹرائے کرنا ہے وہ بہت اونچہ ہے یعنی عام آدمی کے لیے نیچہ ہے اگزیکٹ کمپنی کے اگر ایک نیو یورک میں آرٹیکل ہی نکل گیا نیو یورک ٹائمز میں تو اس کو تو جیل میں ڈال دیا یہاں کہہ رہے ہیں جو پینما کے اندر لیکس ہوئے ہیں پرائیم منسٹر کا ساری دنیا میں نام آیا ہے ان کے لیے کوئی بڑے ایسے ثبوت لے کے آنے ہیں یعنی کہ آج تو جو میں سن رہا تھا مجھے لگتا ہمیں ایسا کرنا پڑے گا کہ چار گواہ بتانے پڑیں گے جو نوازشی بیکز بھار کے پیسے کے پھر لے کے جا رہے ہیں باہر اور وہ ان کو آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا کہ چار گواہ تب تک ہم ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ جی پرائیم منسٹر ہے ملک کا آپ کو یہ جو ایک اور لفظ استعمال کیا گیا جی سکسٹی ٹو سکسٹی تری یعنی کہ صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا ملک میں بڑا مشکل ہے صادق اور امین ڈھوڑنا ساری مغربی جمہوریت کے اندر صادق اور امین ہونا چاہیے لیڈر کو یہ پاکستان ہم تمہارا تو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساری مغربی جمہوریت میں اگر آپ صادق اور امین نہیں ہیں آپ پاور میں نہیں رہ سکتے چھوٹے چھوٹے جھوٹوں پہ پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹس کو نکال دیا جاتا ہے جھوٹ پہ بل کلنٹن جس میں سب سے زیادہ جو معاشی ترقی ہوئی امریکہ کی نواز شیف کہتے ہیں نا ہر روز فیتے کاٹتے ہیں ڈیولپنٹ روک رہے جی مران خان بل کلنٹن کے دوران سب سے زیادہ ڈیولپنٹ ہوئی تھی اس کے پبلک پروسیکیوٹر نے اس کے سارے ملک کے سامنے اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جھوٹ کے اوپر پیسے کا چوری نہیں تھی مونکہ لونس کی کیس تھا نکسن کی فون ٹیپنگ کے اوپر امپیچمنٹ ہونے لگی ریزائن کیا اس نے ہیرلڈ میکمنل نے برطانیہ کا پرائم منسٹر جھوٹ کے اوپر ایک پرفیمو افیر تھا جھوٹ پہ نکلا ابھی بریزل کا پریزیڈنٹ ان کی پریزیڈنٹ کے اوپر امپیچمنٹ ہوئی ہے کہ بجٹ کی فگر پہ جھوٹ بولا ہے یہاں جھوٹ کس چیز پہ بولا جا رہا ہے اربو روپے کی ان کے بچوں کے نام پہ پراپٹیز نکلی ہیں پینما لیکس میں اور یہ کہہ رہے ہیں ان کے وکیل آج کہ جی وہ تو بڑا آپ کو ثبوت دینے پڑیں گے پرائم منسٹر فٹ ہی نہیں ہوتا پرائم منسٹر کیا جانتے ہیں دادے سے چلے گی پوتے پہ پرائم منسٹر تو بولا بھالا بچارہ بادشاہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ بچے اربو پتی بن گئے کسی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا سیدھا سادھا بچارہ بھلا مانس پرائم منسٹر ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ بچے اربو پتی بنتے جا رہے ہیں اور جب بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں سونہ سترہ اٹھارہ سال میں اربو پتی بن گئے پرائم منسٹر کو کوئی نہیں پتا یہ انہوں نے ہمیں بتانا تھا کہ ہمارے پاس سارے دستاویزات ہیں ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں عدالت میں پتا چلے کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور کس پہ ٹیکنکالیٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں آج اس کا مطلب کوئی ثبوت نہیں ہے ٹیکنکالیٹیز کہ جی وہ یہ جی یہ آرٹیکل سیکیسٹی ڈو سیری پہ فٹے نہیں ہوتا یہ یہ یہاں کیس لگنا نہیں چاہیے اب کوئی پرانی سائٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہے تھے کہ ہمارے پاس سارے دستاویزات ہیں اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہتے ہیں نواز شریف کا تعلق کوئی نہیں میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جو آئی سی آئی جی کے اندر جو واضح طور پہ آئے ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہیں اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا اگر وہ بینیفیشری اونر ہیں اور ترانوے میں فلیٹ لیے ہیں انہوں نے لنڈن کے شروع کی ہیں تو اگر ترانوے میں لیے ہیں تو مریم تو ان کی عمر ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ فلیٹ خود خرید سکے اور اگر وہ خود نہیں خرید سکتی تو نواز شریف کا پیسہ ہے اور کس کا پیسہ تھا تو وہ تو آئی سی آئی جی کھڑی ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ یہ بینیفیشری اونر ہیں ان کے ریپریزنٹیو یا عمر چیمہ بار بار ٹی وی پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود ہی میلز دیکھی ہیں جس میں مریم بینیفیشری اونر ہیں تو نواز شریف کیسے کہتے ہیں جی میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بڑے ذہین بچے ہیں میرے اربوپتی بن کے مجھے پتہ ہی نہیں ہے ان کے تو سپیشل کورسز یونیورسٹی میں کروانے چاہئے کہ تینیجر اربوپتی کیسے بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون سی بزنس کی ہے اس لیے نواز شریف بالکل ملوث ہیں چھپے نا ہے ٹیکنکالٹیز کے پیچھے یہ واضح ہو گیا ہے اب تو مجھے آج ڈیڑھ گھنڈے کی اور کل جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے مجھے واضح ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دستاویزات نہیں تھے سارا کچھ ڈال دی ہے کتری خات کے اوپر وہ انشاءاللہ بھی آئیں گے دیکھیں کتری خات کو کیسے ثابت کرتے ہیں اور پھر جو حل توفیق کی جنجمنٹ ہے اس کا کیسے ثابت کرتے ہیں کہ جناب ان کا کوئی کنیکشن نہیں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور میں نے سنے کوئی نیا کتر سے خات آ رہا ہے میں نے یہ بھی سنے کتر سے ہی آ رہا ہے کوئی اور شہزادہ سعودی ریویہ کہیں سے یہ بھی ہم نے سنا ہے بہرحال میں صرف سمپ کرتا ہوں کہ انہوں نے بار بار خود ہی کہا کہ ہمارے پاس سارے دستاویزات ہیں ثبوت ہیں ہمارے پاس منی ٹریل ہیں نہ کوئی ابھی تک منی ٹریل نظر آئی ہے اور صرف اور صرف جو منی ٹریل ہم نے سامنے لے کے آئے ہیں وہی ہے چار جگہ منی ٹریل واضح ہے ایف آئی اے کی رپورٹ اٹھانوے میں وہی کازی فیملی جزہ ایساق ڈار نے منی لانڈرنگ کی الفرد میں کازی فیملی تھی اٹھانوے کی ایف آئی رپورٹ میں بھی وہ منی ٹریل ہے اس کے بعد بی بی سی کی ڈاکیمنٹری ہے اٹھانوے میں وہاں بھی وہی ٹریل ہے اگر وہ بی بی سی کی ڈاکیمنٹری غلط تھی ان کو سو کریں مجھے کہہ رہے ہیں کہ سو کریں گے مجھے سو کرنے سے پہلے پہلے بی بی سی واضحالوں کو تو سو کریں جو اٹھانوے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے منی لانڈرنگ ہو کے پیسہ ایساق ڈار نے فرنٹ کیا اور کازی فیملی میں گیا ہے پھر اس کے بعد التوفیق کی جیجمنٹ ہے جس میں چار فلیٹ اٹیچ ہوئے ہیں ہدایبہ پیپر مل کیس کے اندر چار اگر یہ میفیر کے فلیٹ اٹیچ ہو کیسے گئے جب ان کی ملکیت نہیں تھی اور پھر چوتھی چیز ایساق ڈار کا ایفی ڈیوٹ ہے وہی چیزیں جو ایف آئی اے کی ایف ایڈیوٹ میں ہیں ایف آئی اے کی فائننگز میں ہیں جو بی بی سی کی ڈاکیمنٹ رہی ہوئے ہیں وہی ساق ڈار کی ایف ایڈیوٹ میں جو میجرسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی وہی چیز ہے کازی فیملی وہاں بیٹھی ہے یہاں سے پیسہ مانی لانڈرنگ ہو کے گیا اس کے ذریعے چیزیں لی گئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا میں پھر کہتا ہوں ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ایک غریب آدمی کے لیے جو سائیکل چوری کرتا ہے جو جیل بھرے ہوئے چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں سے ہزاروں کی چوری میں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں عربوں کی چوری ہے عربوں کی چوری ہے اور ان کے لیے ہر قسم کے وہ ان کے وکیل بھانے ڈونڈ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کوئی خاص چیز ہے اس کے لیے تو آپ کو جب تک جب میں چار گواہ کی بات کر رہا ہوں چار گواہ چوری کرتے نہ دیکھیں آپ پکڑی نہیں سکتے اس کو اور یہ بھی چیز سامنے آئے گی کہ آج ہم سپریم کورٹ میں ہیں کیوں ان کے وکیل سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ میں ہیں کیوں کیونکہ نہ نون لیگ جو پارلیمنٹری پارٹی ہے انہوں نے جواب لینا چاہیئے تھا نواز شریف سے نہ انہوں نے جواب لیا نہ پارلیمنٹ میں ہمیں جواب دیا خواجہ عاصف نے کہا جی بھول جائیں گے لوگ یہ پینما عوام کا مسئلہ ہی نہیں ہے نہ پارلیمنٹ میں جواب ملا نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ساری نیب اور ایف بی آر ساری جو انسٹیوشنز تھیں ساروں سے پوچھا ساروں نے کہا ہاتھ کھڑے کر دی جی ہم پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر میرل مومنی نے ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ وہاں سے جواب ملا سپیکر کے پاس ریفرنس بھیجی میری ریفرنس آگے بھیج دی جس کا پینما میں نام آیا اس کی ریفرنس ہی نہیں بھیجی یہ ہے پارلیمنٹ پھر مجبور عام ہوئے سڑکوں پہ چل کے آج سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں اور سپریم کورٹ میں آج آپ حال دیکھ لیں آپ کے سب کے سامنے یہ جو بھی ریپورٹرز تھے وہاں آپ دیکھ لیں کہ آج ڈیڑھ گھنٹے میں پینا مانگی بات ہی نہیں ہوئی بات ہوئی کس طرح نواز شریف کیلئے قانون اپلائی نہیں کرتا اسے بجانے کی کوشش ہوئی بھاگ رہے ہیں کہ جناب یہ عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی نواز شریف کو یہ بھاگ رہے ہیں باری باری گورنمنٹ نے نیاب آنڈیلیس کو چینج کرتے لگے تو کل چیرمن نیاب نے انہوں نے اس کی مخالفت کیا اس پہ جو چینجز کی جاری ہے انہوں نے مخالفت کرتے کیونکہ پی بار گینج جو ہے اس سے بڑے خواہی راتی ہو دوسرا قانونی میں بتاتا ایک تو یہ بتا دی جیگا دوسرا دوسرا خان صاحب ابھی آپ نے پوری آپ نے میڈیا سے بات کی آپ نے کنی کوشش کی کہ پرائم میسٹر جو ہے انہوں نے جھوٹ بھول ہے جھوٹ تو سیدھی بات یہ ہے کہ جھوٹ تو یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ یہاں سے اربو روپے کے جو میفر کے فلیٹس تھے آپ نے نہ آپ کی فیملی نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ یہ ہمارے ہیں میں نے اٹھانوے میں اٹھارہ سال پہلے مظاہرہ کیا کہ یہ فلیٹ نوال شریف کے ہیں انہوں نے کہا جی سبوت دو ان کی بدقسمتی کہ یہ بھس گئے پینما کے پیپرز میں دوزار سولہ میں ان کو مجبوری جواب دینا پڑا ماننا پڑا ہمارے ہیں اب جس دن انہوں نے مان لیا ہمارے ہیں ثبوت انہوں نے دینے ہیں اور ہم آج ثبوت کی انتظار کر رہے تھے اور ہمیں ٹیکنکیلٹیز میں پھسا رہے ہیں کہ جی وہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹی لگتا ہے یا نہیں عدالت کی جورسٹرکشن ہے ہمیں کیوں نہیں سیدھی اگر نواز شیف سچ بول رہے ہیں جو انہوں نے اسیمبلی میں کہا کہ ہمارے پاس سارے دستہ ویزہ آج ثبوت دے دیتے اور نیب نیب کی آرڈننس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پرائیم منسٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جس دن ایک پرائیم منسٹر جس کو خود فکر نہیں ہے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی وہ نیب اسی نیب کو وہ ٹھیک ہے ایک اماندار آدمی کا نیب کا ہیڈ بنائے گا میرے نیچے یہ نیب دے میں آپ کو تین مہینے میں بڑے بڑے ڈاکوں کو پکڑ کے دکھا دیتا ایک سکن ایک سکن جی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ بڑا امپورٹن سوال ہے بہت امپورٹن سوال کی ہے دیکھئے پارلمنٹ کی متفقہ ریزولوشن سے ایک بیس رکنی کمیٹی بن چکی ہے جس میں تیرہ میمبران قومی اسمبلی ہے اور سات میمبران سینٹ ہے اکراس آل دا پولٹیکل پارٹیز ہر پارٹی کو نمائنگی دی گئی ہے تحریک انصاف کی نمائنگی میں کر رہا ہوں ہماری پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں وزیر قانون زائد حامل صاحب نے کہا ہے کہ ہم نیب کے قانون کو اثر نو دیکھنا چاہتی ہیں ہم نے کہا ہے اور پوری پارلمنٹ نے متفقہ طور پر کہا ہے نیب ناکام ہو گئی ہے اور نیب کا یہ قانون چوروں کو پکرنے میں ناکام ہو گیا ہے انیس سو سنتالیس میں پروینشن آف کرپشن ایکٹ آیا تھا اور آخری قانون آیا ہے انیس سو نینانوے میں نیب کا آرڈیننس سنتالیس سے لے کے نینانوے تک جتنی قانون سازی کی گئی ہے اس ملک کے کرپٹ اناثر اس کے شکنجے میں نہیں آسکے چنانچہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کمیٹی بن چکی ہے اور ہماری سترہ تاریخ کو اگلی میٹنگ ہے حکومت نے ایک آرڈیننس ہم پر مسلط کیا جبکہ کمیٹی بن چکی تھی میں نے وہاں مطالبہ کیا ہے کہ وہ آرڈیننس بے مانی ہو چکا ہے اس کو ویڈراؤ کیا جائے اور ہم نیب کے قانون کو اثر نو دیکھیں گے اور چوروں کو انشاءاللہ پکڑیں گے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں میں آپ کو بتا نیب جو ہے خود کہتی ہے کہ بارہ عرب روپے کی دن کی کرپشن ہے یعنی جو سارا ٹیکس کا پیسہ کٹھا ہوتا ہے سارا سال اس سے زیادہ کرپشن پیسہ چوری ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیں کہ کیا نیب نے کرپشن کام کی ہے یا بڑھائی ہے سب کو پتا ہے کہ کرپشن بڑی ہے بڑی کیوں ہیں کیونکہ بڑے بڑے ڈاکوں کو تو یہ تحفظ دیتے ہیں انہوں نے نواز شریف کے اوپر عرب روپے کی چوری ہے کوئی ایکشن نہیں لیا اور خود انہوں نے وہاں جا کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہا جی ہماری جورسٹکشن نہیں ہے اور پکڑتے ہیں چھوٹے چوروں کو جو وہ خود سپریم کورٹ کہتا ہے کہ چار چار لاکھ دو دو لاکھ کے پٹواریوں کو ان کو پکڑتے ہیں جو بڑے ڈاکوں کو پکڑیں گے نہیں یاد رکھیں ایک پینما کی جو چوری ہے ایک پینما کی چوری عرب روپے کی سارے جتنے جیلوں کے اندر آپ کے چور پڑے ہوں ہیں نا آپ ان کی ملالیں ساری چوری وہ بھی اتنی نہیں بنے گی جتنی ایک بڑی ڈاکہ پڑتا ہے تو جب آپ بڑے ڈاکوں کو پکڑیں گے نہیں تو چھوٹے چوروں کو پکڑ سے چوری تو بڑتی ہے بڑے ڈاکوں کو تحفظ دیتے ہیں